السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلا آلہی والصحبہی ومن اقتدہ بہدیہی الیوم الدین اما بعد فقال اللہ تعالیٰ فی القرآن القریم لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ قَانِ يَرْجُ اللَّهِ وَالْيَوْمَ الْآَقِرُ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا رَبِّ شْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسْتَلِّي عَمْرِي وَحْلُ نُقْدَتَمْ بِالْنِسَانِي یفقہ و قولی گوٹھ بلاو اللہ شریح میں کافی سالن خانکوئے الْحَمْدُ لِللَّهِ قَدَفُ بِحَرُ اچند جو موکوں میں لےوا ہے موکے احساس آئے تمہاں دوست کافی وقت تک ہاں قولبہ اکرام جو تقریروں قدھی رہے آئے ہو تہنجے کرے آؤں کا ودی تقریر رکھونکنس لیکن چاہاں توت اللہ جے آخری ہیں کیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن جی سیرت جا کچھ پہلو تمہاں جے سامو رکھا انہیں جے کرے جو احساس سب اللہ جے آخری ہے پیارے پیغمبر جا امتی آئے اللہ جو ونو احسان آئے جو سو جے کرے رب بچائے ہا احسان کہ کہ ہندو جے گھر میں پیدا کرے شدے ہا کہ عیسائی جے گھر میں پیدا کرے شدے ہا کہ یہودی جے گھر میں پیدا کرے شدے ہا پر اللہ تعالیٰ احسان کہ انن آدمائشن کا بچائی دے پہنجے آخری ہے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ امت میں پیدا فرمائے کہ اللہ دی بری بہربانی ہے اوہ پہ گنبر جے جے سان سان قرآن حدیث بھریا پہ آئے اسان کہ کے آکھانی کہ گنت قطعہ بدھائنی ضرورت کو نہیں قرآن حدیث جے اندر اللہ جے نبی جو اترو شان آئے جو بے طرف لوڑے ہنڈی ضرورتی نہ آئے تو آنے سو پانسو گرا فرمائن تھا سنگ خواری جے حدیث آئے پان فرمائن تھا انا اول من یکرہو باب الجنہ سب کھاں پیری جنت جو دروازو آؤ کھڑکائی کس اللہ اکبر کلو وڑو اعزاد آئے اللہ تو بہتر جانے کتنا منو جنت میں بھی دا جب ایک پیغمبر بہو دا صحابہ بہو دا اولیاء اللہ بہو دا شہید بہو دا لیکن سب کھاں پیری ونڈواری ہستی کڑی ہونی پان فرمائن تھا دروازو کھڑکائندس جنت دروازے تے بیچھل دربان مکان پچھن دو من انتا تو ہاں کے رہے فاکولو محمد آؤ چندست آؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیا ملائک جواب میں چون دو بے کو امیر تو اللہ افتح لے اہدن کبلک مکہ توان جے بارے میں حکم کہ ہوئے ہوا اللہ حکم نے نوائے تے دروازو جنت جو توان کھا اندھے میں کہن جے لاب نہ بھولے سب کھا پیری جنت میں بھی تھا اے رسو پان فرمائن تھا انا اولو مین شکو انہو القبر پان فرمائن تھا کیا مرتے دی سب کھا پیری مجی قبر پھاتھ دی کیونے امرو اعداد آئے اے رسو مہراج جے بھو کہتے جے اللہ پہنجے پیارے پیغمبر کے مہراج جے رو عظیم تو فوت آتے اے رو مجدو کہیں پیغمبر کے کون میں جو کہیں بھو پیغمبر کے رب العالمین سبتن آسمان نکام بھے پہنجے پیارے پیغمبر کے گھرائے پر مسجد اقصا میں پان سبورہ امامت کرائیں تھا سب پیغمبر سندن کو یہاں پی انتا سب جا سب پیغمبر مخیبت آئے امامت کرائیں دو آئے اللہ جے نبی فرمائے امامت جو سب کا وضیق حق دار ہو آئے جے کو قرآن جو وڑو کاری ہے جانو ہو جے وڑو عالم ہو جے اللہ جے نبی امامت کرائیں آدم علیہ السلام کا وٹھی عیسیٰ علیہ السلام تائیں جے کہیں پیغمبر آیا کوئی سب جا سب اللہ جے کہا رہے پیغمبر جے کوئی ہاں بھی کہا پاڑ پیغمبر جا سردار بھئے سید المرسلین بھئے امام الانبیاء بھئے اے کھلو قرآن اللہ چھا شان بیان کے ہوا ہے پیجے پیارے پیغمبر ایرو شان کے بے لسان جو تمہیں دکھا رہے ہو جے رو شان رب العالمین پیجے آخری پیارے پیغمبر جو قرآن مجید میں بیان فرمائے سورہ حجرات قرآن جی ارون جانبر سورت چاہ فرمائے یا ایوہ الذین آمنو جے سامو وڑے آواز سانگھا لائے ہوا جو آواز بلند تھی ونی متھاؤں تھی ونی مارون چھا چاہنڈا ادا بے عدب پیجے والد سانگیے گا لائے جے پیے سانگیے گا لائے جے کہنے کے عدب کو لائے جے استاد سانگیے گا لائے جے عدب کو لائے ود بے ود توا کے بے عدب چوندہ جے کنے توا کے بزرگ جے سامو نیک نسان جے سامو پیجے والد جے سامو پیجے استاد جے سامو ونی آواز سانگا لائے توا کے بے عدب چوندہ انہوں کھاں ودی کو لائے چوندہ پر مجھے پیاری پیغمبر شان چھاہے فرمائیں اے ایمانوارو مجھے نبی جے سامو پیجے آواز بتھے نہ کرو آواز بلند نہ کرو اجی حکمے کے ونی آواز سانسنے ہو تھا مجھے پیغمبر کے ایڑے طریقے سانسنے ہو متا توان جا عمل برباد تھی ونی توان کے خبر بلند آئے پیجے آنے کوئی انسان ہو جے جے سامو ونی آواز سانگا لہنجے کرے عمل برباد تھی ونی حکمہ محروم کے لکھا رہے تڑاکر صاحب فلانو بدرگ آئے فلانو صحابی آئے فلانو امام آئے فلانو پیر صاحب آئے ونی آواز سانگا لہے وہ عمل برباد تھی ویتا حکمہ مانو مکہ دیکھا رہے پر یہ کہیں جو درجوہ کہیں جو شان آئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکمہ صاحبیہ سابت بن قیس بخاری جی روایہ پر ان جو آواز قدرتی طورتے ونو ہو کن مانو جو آواز ونو ہو دو آئے کن جو آواز بلکل ہنکو ہے گھٹ ہون دو آئے جنہ آیت یا نازل تھی سابت بن قیس گھر وی رہے اور روڑے اللہ جو نبی کونڈی ٹھو پار پچندہ سابت مکہ نظر کونڈ پہ ہو جائے کتے آئے کہ اللہ جا رسول جنہیں کہا یہ قرآن جی آیت نازل تھی آئے سابت پہ بن قیس گھر میں روئی رہو آئے وہ سمجھے تھو تو مجھا عمل برباد تھی گا چھو تو مکترہ تفا اللہ جی نبی جیسیم ونو آواز سانگھا لائے وہ جو آواز قدرتی ونو ہو ترے پان فرمائیں تھا سابت کی ونو خوش گبری اللہ تو کہ شہادت نصیب کر اللہ شہادت نصیب کر دو اے کوئے سیدنا سابت بن قیس شہادت جو مرتبوں مانے ہو اللہ جی نبی دی وفات کھا کوئے اللہ جی نبیہ خبر کیے نہیں غیب جو علم صرف اللہ کیا یاد رکھیجے جو قرآن میں اللہ پانو کب نے روا قل لا اکور لکم انتی خضائل اللہ ولا آلم الغیر کہ غمبر اعلان کر نکی موٹ اللہ جا خضان آئے نکی آو غیب جا اللہ جلے بدھائے تو خبر پوے تھی اللہ نہ تو بدھائے خبر نکی پوے اللہ وہی جذری بدھائے ہو تو سابت بن کیسے شہید تھی ہو شہید تھی ہو پٹسو دنیا چے اندر آئے کوئے لو مانو جے جے سامو توا وڈے آوان ساندھا لائے ہو تو ان جا عمل برباد تھی وڈے ہارے توا بیٹھ کرو کیلی بیٹھ تو جے کڑے کو مانو اللہ جے پیارے پیغمبر جے سامو وڈے آوان ساندھا لائے تو ان جا عمل برباد تھی ویڈا تو چھا ان مانو جا عمل بچندہ جے کو اللہ جے نبی جی نافرمانی کرے وہی بیٹھ کرو وڈے گناہ کرو وڈے آوان سانگا لائے یا نافرمانی کرن جے کو پیارے پیغمبر دی یعنی والی کرے ارادتاً نافرمانی کرے تو سامو جا عمل بچندہ اللہ اکبر یہ قرآن کی آیت اس آنجلہ سمجھا رہی ہے جسوہ جے اللہ جو پیارے پیغمبر پان وفات کرے چکا پان وفات کرے چکا ہے زندگی ملی اللہ برزخی دنیاوی گونے یو ہی سبب آئے جو عبو بکر صدیق مسلطے دیتے ونہ ممکن آئے جو پان سا گرہ دنیا میں موجود ہو جن عبو بکر صدیق مسلطے پیئے وفات کرے چکا ہے لیکن بلاو اللہ ساری وارا کرو جبلو یاد رکھ لو ہکش سائے عجب موجود آئے اللہ جے پیارے پیغمبر فرمان عجب موجود ہے حدیث پاک جی صورت میں حدیث پاک جی صورت میں اللہ جے نبی جا فرمان موجود ہے علماء کرامتون تھا جے کنے کو مانو اللہ جے پیارے پیغمبر یہ حدیث سے مقابلے میں کہ بے جی گال آنے تھو یڑتو مانو اللہ جے نبی جے آواز کھا بے جو آواز بٹھے گئے آؤ پہ شکریہ حدیث ایتوہ جدگر صاحب انہ فلانے امام ہی یہ چاہے ہوا ہے یا گال ٹھیکے تھی یا گال سوئے تھی موقع مدھار تو سئی جو حکروں مانو چوئے تا اللہ جے پیارے پیغمبر جو فرمان ہی آئے جو چوئے تا نا فلانے امام ہی یہ چاہے ہوا ہے یا ترکیشل اعلی حدیث اعلان یہ صدی جرپی جے کنے امت انسان بھر دی اللہ جے پیارے پیغمبر جو مقابلوں لتی کرے سکے حدیث مدھایا مسلم دارمی جے اندر حدیث آئے پانچ سو برا فرمائن تھا او مکہ جے اندر ہو جاں تیز تاہی با ملائک جے کسے آیا ایک روحیٹ جلے ہی آئے ہو بیووری متھے ہوا میں رہے تمہیں سوچیں نا ملائک ہوا میں کیا رہے تو ملائک گنڈے آپ پڑھ رہے ہیں ملائک نجات کھنڈویں جبرائیل علیہ السلام جا چھت سو پڑھ رہے ہیں اللہ جے نبی فرمائے ہو جبرائیل کے بددہ فاصلی صورت میں جو جبرائیل آئے ہو سجو آسمان دھکڑی معمول یستی کو نے جبرائیل علیہ السلام ایڈی وڑی شخصیتہ سجو آسمان دھکڑی جیو چھت سو پڑھ رہے ہیں ملائک کھنڈا کھنڈا بپڑھ رہے ہیں کھنڈا ٹریک کھنڈا چار ہی ملائک اپنے زمین پہ ہٹھ لے گیا ہو بیو زمین آسمان جبیت میں رہے ہیں متھیے ملائک ہٹھے کے چھے ہو تہیستی اواستی آ ہی شخصیت وہاں شخصیتہ جنج تلاش میں پانائیوں محمد رسول اللہ ایڈی ملائک کھنڈا بلکل اللہ جو نبیہ ہکڑی ودی سائمی کھنی آیا ودی سائمی کھنی آیا ترازو ہکڑے پڑھ میں مکھے بیاری نے تھا بے پڑھ جے اندر مجھے امت ماہ ہکڑے بارو کے بیارے تھے پانسو گناہ فرمائیں تھا جنہیں انہیں وزن کئے ہو مجھے وزن زیادہ تھے ہو امتی جو وزن گھٹے تھے ملائک پانیں ٹھنڈا ِمتی آنی ہو تھا دہ امتی آدھا ہکڑے پڑھ میں دہ امتی گا رہا ہویا بے پڑھ میں آؤ کیرائے وری وزن کئے ہو ہو دہ امتی گھٹے تھے دہ امتی ہلکا تھے اللہ جو رسول اللہ وزن گھٹے تھے دہ امتی ہلکا تھے پانسو گر کھن گھٹے تھے پان میں چون تھا دہ ہی ہلکارonden آدھا ہکڑے پڑ میں سو امتی پارا فرمائے تھا بے جنروں اکیل ہو آیاں مجھ جو وزن زیادہ تھے ہو سو امتی نے وزن گھرکتے ہو ہزار امتی آنڈاویاں اے انہوں نے کہ ہکڑے پڑ میں گا رہے ہو بے پڑ میں ہوں اکیل ہو آیاں وری مناکن وزن کیوں مجھ جو وزن زیادہ تھے ہو ہزار امتی نے جو وزن گھرکتے ہو نیچ تھکڑی جا ہکڑوں ملائک بیکی طویتو ہیتہ ہزار اے لاؤ وزن تہو بے امتی لروجہ ہیتہ ہزار اے پر جکرے صدی امت جو وزن محمد رسول اللہ صاحب کرائی تھے صدی امت حلقی تھی پیارے پیغمبر وزن زیادہ تھے ہوئی سوچو صدی امت حلقی پیارے پیغمبر جو وزن زیادہ تھے ہو انہی پڑ میں صحابہ بین انہی پڑ میں امام بین انہی پڑ جندر شہید بین انہی پڑ جندر اولیاء اللہ بین پر یہ سب وزن میں کرتے ہیں کہ جو وزن زیادہ آئے محمد رسول اللہ صاحب کرائی ہاں نے ایک لوگ لکھ تو آئے یاد رکھو اللہ جے نبی جی ذات بین کھانگری آئے منی اُدھا لے صندن ذات مبارک بین کھانگری آئے ٹھیک ایڑے نمون سان صندن بات بین جی بات کھانگری صندن ذات جی بین جی ذات کھانگری آئے صندن بات صندن غالب بین اُدھا لگ کھانگ پھلی آئے بزنی آئے اسی پیاری پیغمبر فرامین خیرت کری ہوتا محبتی دعویٰ کری ہوتا مثال یہاں کتنا مثال ہے جسو اللہ جی نبی جو فرمان مبارک کا لا نکا اللہ بے ولی ہے ولی راضی لا لکا کونے تھی منع اکنی چھکری گھران بنی وئی ٹھیک ہے پی راضی کونے وئی کوٹ جے اندر کہ چھکری سان شادی کہیں آئیں کوٹ جائی شدیو بابا نکا صحیح تو آہی ار بیان جام رٹھا ہوں دا چھکری گھران بنی دیو ہے وہ چھاچن دیو ہے نا مجھ جی شادی مجھے پی اکنی پولے سان پہ کرائیں مجھے وکروں پہ کہیں آئیں گران تنک پڑھن میں رکھتی آیا ما دشمن تھی پہیاں تین دشمن آئے بھائر دشمن ہیں زندگی جو خطروں آئند مجھا اللہ اکبر بڑی مرہ جو مقام جے تو کہ یونیوئر نپائوں سے تنجھا دشمن تھی تو لوفر چھوڑو جیسا چند محناگ میں تنجھو تعلق اٹھے ہو آئے وہ تنجھے لائے ودیق محبوب نہیں ہو ماں پی جائے مقابلے میں وہاں ماں جائے تو کہ جنوں میں چاری جہاں رات جا ہو جانا ہے کہا تکلیف ہو ستھی ہو پی تو انجھے لائے کارے جندر اس جندر میں چارو میں نے تو کند ہو رہے ہو ہماری کند ہو رہے ہو آج پی بچھڑو تھی ہو ماں خراب تھی ہوئی جی فتوہ آئے تنجھے لیکن یاد رکھو اللہ جی نبی نے فرمان چاہے سیدنا علی جی فتوہ آئے سیدنا عمر بن خطاب جی فتوہ آئے حتیٰ کہ ابن حجر رحمت اللہ نے فتل باری گندر لکے تو سب صحابہ جو اتفاق آئے اجماع آئے تن ولی راضی نائے نکاب کون ہے اللہ جی نبی فرمائے ہو پان فرمائن تھا ایوما امراتن نکت بغیر ازنِ ولیہا فنکاہ ہوا باطلن فنکاہ ہوا باطلن فنکاہ ہوا باطلن پی تفاہ پان فرمائن تھا جے چھکری ولی جی رضا مندی کان سوائے نکاہ کیوں اور جو نکاہ باطلہ ہے باطلہ ہے باطلہ نکاہ تھی ہی کون جو جسو حدیث رسول آئی صاحبہ جو عمل با آئے ہو بلکہ ابن حجر جوید اتفاق آئے اجماع صحابہ آئے لیکن مولوی حضرات اجتہ ہی ختمہ ہوتی ہے جا تو بابا چھکری گھراں بھجی ہوئی کہے بجی نو فرسان چاہتی ہی کہا ہی نکاہ تھی ہوئے ظلم کونے جکر ایئے عالم حقانی تھی وجہ اے نکاہ نہ پڑھائیں انکار کریں شنی چھاہیئے واقعہ پیش اچھا نا سب مجھے کنے عالم انکار کریں شنی اسی نکاہ کونے پڑھائیں دا سنو چھوٹے ہو نکاہ تھی ہی کون تو بکے پڑھائیو یا چھکری گھر کھاں بجھے لکا آگے میں سو تفاہ سوچے حدیث سائی اصلا تکرائے شنی حدیث سکرد کرائے شنی اسی اچھو مثال جا کتنا بے مثال ہیں حدیث اچھا نتیو اللہ جے نبی جو اسی عمل کرنا تیار کو نہیں صحابہ آخر جسو کی عمل کر دا ہوا مثال بتو آگے جا اللہ اکبر انہیں جو تعلق دین سا ہے اللہ جے پیارے پہنبر محمد رسول اللہ ساسم جن جب کا نماز پڑی آئے پان خود فرمائے سلو کما رہت مری او سلی نماز یہ پڑھو جی مکہ پڑھ دے جو سو دھا ہاں پان کون چھو سکے اللہ جے رسول اللہ ہاں خبر کیے پاندی خبر کیے پاندی حدیثاں جے کتاب نہ مجھا تا اللہ جے نبی نماز کیے پڑی جو سو پانس سکوں نے اترے قدر نگال جو خیال رکھو جو ہکڑے اتنی ممبر تے بھی نماز پڑھن تھا ممبر تاہنے چوہاں سندھ میں جو میں ٹے سیڑیوں تھی اندیو ہیں انہیں تے نماز کو نے پڑھ بھیا انہیں تے تقریر کا بھیا خطبوں نے بھوا ملوی صاحب ممبر تے چاریں دعایں خطبوں نماز کو نے پڑھ دعایں نماز ہیتھ پڑھ بھیا زمین تے لیکن صحیح مسلم نے حدیث آئے ہکتا فے اللہ جے نبی قبل دا موقرے ممبر تے نماز پڑھی اور پچھا تو چھو جواب جو اللہ جے رسول ممبر تے نماز پڑھی ہیتھ پڑھ لائے انہیں جے لائے تو جے کے صاحبہ پڑھ پڑھیں سب مجھے نماز کے نسم طریقوں سکھن تے جے کرے ممبر تے ہوتھی نماز پڑھا مو کن تھا کبریلا نماز شروع کن تھا پان کیام پتے کن تھا رکوب تے کن تھا جنے سجدے جو وارو آئے ہو جو تو سجدو ممبر تے تھی نہ تو سگے پان ہیتھ جو لائن تھا زمین تے ونی سجدو کن تھا نماز پوری کرے صحابہ کے خطاب کرے جو ان تھا صحیح مسلم یادیز ایوہ الناس انما صدت ہوا لیتا تنو بھی ولیتا اللہ سراتی صحیح مسلم جانب سے جیکنے کو جساں چاہے اے انسانوں مویو کم انجلا کے ہوا ممبر تے نماز ان اللہ پڑی اتم تا تا تمی مجھے پیروی کرے ہو اے مجھے نماز جی طریقے کے سکھی وطن او پڑاں گیا دو تے جے کرے ممبر تے نماز پڑی اتم پانے مجھے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صاحب زندگی میں حب نماز وِنَا رَفُّلْ يَدَيْن جِ پُولِ پڑی حب نماز امام بخاری صحیح بخاری جنگر پنچ حدیثوں تا اللہ جے پیارے پیغمبر نماز شروع کئی بیت قلنج برابر کھنا رکوع میں وجن تھا بیت قلنج برابر کھنا رکوع کھا اتھیا بیت قلنج برابر کھنا جے کرے چار قاتل نماز آئے ٹیر قاتل نماز آئے تا تیر قاتل شروعات میں بیت قلنج برابر کھنا صحیح بخاری معمولی کتاب کھولے جنجو درجو قرآن کھاپ ہوئے قرآن کھاپ ہوئے لیکن اس سانجا دوست عمل قول کرتا معافت بجو چھو صحیح بخاری جنگر حدیثوں وجود ہیں صحیح منسوخ ہے کیے منسوخ کہیں منسوخ رفلیتیں کہیں کہیں ہکڑو سوال آتوا کھاپو چانتو رفلیتیں جے کرے منسوخ تھی ونیا تب مکہ قدائیو دوستو جواب لجو چا صحابہ کرنا جواب لجو جے کرے رفلیتیں منسوخ جے آ چا اللہ جے نبی جی وفا تک ہاپوے صحابہ کرنا کرے کو نہ کرنا منسوخ تھی ونیا باد میں سب نہیں چھنے رو شراب حرام کرا دے لویا صحابہ شراب چھنے رو بیاد کہ اللہ جے نبی حرام کرا نہیں چھنے رو صحابہ کرام بیاد چھنے رو لیکن آپ پچھان تو جا رفل یدین صحابہ چھنے رو دیں نہ دلیل کیڑو آئے امام بخاری جو کتاب جنجو نالو ہا نہیں سہی مرتو جزو رفل یدین منجی لائبری میں موجودہ موڑا تابیبا حکرو امام حسن بسری بیو امام حمید بن حلام بیوے صحابہ تابیبا جن سویں صحابہ کے لئے چھوہا سویں صحابہ حکم نہ سویں صحابہ سا ملاقاتتا امام حسن بسری کو معمولی کولے ونو تابیبا جنہیں وفات قیائیں امام زابی لکھے تو مانو سب جا سب جنادے میں جا بغداد جو شہر خالی تھی جانے مسجد اندر وچی نماغ کون پڑی وے مانو ہوای کون مانو وچی نماغ باہر پڑی شہر کون باہر پڑی جو سب جا سب امام حسن بسری رحمت اللہ لے جے جنادے میں بینوا اے نو عزیب انسان کو اچھوے تو تسان صحابہ کے لئے چھو نماز شروع کا دعویہ رکو میں بھی دعویہ رکو کا اتھن دعویہ کہ اَنَّمَا عَيْدِيْهِمْ مَرَابِعُ مَرَابِعُ جی مانا چاہے وِجْدِعُ جیسا اللہ مانوں کا دعا گرمی کے ختم کر جلا اصلا صحابہ کی مٹھو جنہیں رفولی دین قدعوہ سندن حد جنو وُجڑ جنو وُجڑ امام بخاری صحیح سنسان کوچا ڈھکر صاحب یہ جی سند عزیز ظاہر بنا مجھو چلیں جا سند عزیز ثابت کرے جکھا رہے اصول حدیث علیات کا اللہ اکبر جی کے لئے اللہ جو نبی چھلے دیا صحابہ کا نا پر افسوس نالاز نہ تھی جو حق چونوں آبو کے اسان جا دوست ڈیلی گتر نباد پڑھن تھا تیر اکات تیر اکات میں دعا کنوت کانگ میں اللہ اکبر چاہی انہوں نے کہا پو رفو یدین کا نائن پہت بدی دعا کنوت پڑھن دائن یا رفو یدین اللہ جو نبی زندگی میں ٹھک دفو کون کئی بے وادو جسے بارہ تیرہ سال مکتیان یادال کلے ہاتھ نیٹ دے موجود آئے اکنی روایت مکھے دیکھا رہے ہو صحیح سندسا اللہ جو نبی وطر نباد میں رفو یدین یاکی ہوئی جکا نہ ہے کئی سا روز کئی وجہ تھی جہ جہ بارے میں بے شمار حدیث ہو دوی کون نہیں کرے ہو مکہ مدائی اللہ کے کےڑوں جواب نہیں دو امام ابو علی فر رحمت اللہ علی اسان جسو اللہ نے پناہ تاثب کونے چاہتے ہیں دائیوں اللہ جو بطل لکھ رحمت اوجن اللہ جو انہیں امام انتے لکھ رحمت اوجن چھا دیکھنے یہ امام جائیویا جنہیں صحیح حدیث ملی ونے اسان جو قول حدیث سے خلاف ہو جائے اسان جو قول کے چھدے جو پیارے پیغم بنے فرمان کے نہ چھدے امام ابو علی فر چاہتے ہیں ازا سہل حدیث ہو فو مذہبی جگہ نے صحیح حدیث ہو جائے مجھو مذہب صحیح حدیث ہے مجھو مذہب صحیح حدیث ہے کیا انبت نے نہیں امام چھٹے لوں دا جو دا آئے اللہ اسان کے کھے کون جائے ہو تسان جے قول کے وٹ لیو حدیث کے چھدے جو اسان جنہیں یا گان کون کے مجھو جگہ کی حدیث کے ردکن تھا امام جو کون جے کرے کیڑو جواب نہیں دا امام صاحب سے کتے کون جے ہوا ہے تو مجھے کون جے کر حدیث کے چھدے جو نہ اسان جو کون حدیث سے خراف ہو جائے دیوار سان جو حدیث کے وٹ جو سب امام چاہیے گا ہر امام ابو حلیفہ جو شاگردہ ہے قاضی ابو یوسف وہ مشہور شاگردہ ہے بے آبا ہن نال عبدالعرو قاضی ابو یوسف امیو امام محمد بہی ورہ مشہور شاگردہ ہے امام ابو یوسف جو شاگردہ ہے اسان بن یوسف نالو یاد کریں اسان بن یوسف قاضی ابو یوسف جو شاگردہ ہے کتاب جو حوالو مولانا عبداللہ ارکنوی انہیں یہ کتاب جو حوالو آئے لکھے تو قاضی ابو یوسف جو شاگرد اسان بن یوسف ہنفی حجردہ باوجود رفل یدین کندوہ الفوائد البحیہ کتاب جو نالو آ الفوائد البحیہ مجیدہ امری میں موجود آئے جنکرے گو اسان چاہے قاضی ابو یوسف جو شاگردہ ہنفی حجردہ باوجود رفل یدین کندوہ چو چھجے لائکن دو کوئے مارو حق جا متلاشی ہوا حق جا پیرو کاروا اسان انگر زندگی کونوا زندگی کرے سنت کے ملک نائیو حدیث رسول کے چھڑے رید آئیو مکہ بدایا کیلی محبت آئے جو پیارے قوبر فرمان کے چھڑے ہو بنے امتی جو پول کے گردو بنے یا محبت چاہے بھی انگر ساتھوں میں سانی دو آیا ایک لو نوجوان آئے وہ چوے تو نوجوان طوی میں تھا تب مکہ بابا سان محبت آئے اب بابا سان مکہ بابت آئے پیچھوے تو پٹر فرنانو کم کرے آئے جی بابا کم مکہ بولے پجھلو باقی تو سان محبت نہ دیا محبت نہ دیا چاہے آتو جو کوئن مجنس خدا را مکہ بدایو ان پٹر کے پیچھے پیسا محبت آئے کونے محبتی دعویٰ میں محبت ہو جہا پیچھو چاہا مجنس جکڑے پیارے پیوم برسا محبت آئے تو یاد رکھو اللہ آجے نبی جو چیو منیل پوندو پیروی کرنی پوندی اطاعت کرنی پوندی تھی صحابہ گرام کرو تھی سکے تو مجھو آواز آسانی بین رنتا ہی ولی اور اکنے واقعوں پشکن دوالا اور تنجو واقعوں اور توجہ کے حدود صحابیات اللہ آجے نبی دی پیروی کیے کر دیو اور تنجو سنن کبرہ بے حقیقی روایتا صحابی جو نالو آئے مغیرہ بن شعبہ انہیں اکنے عورتنا پیغام دو پلیو آؤں تو سا شادی کرن چاہے آئے پر تو کہہ کے دفعوں لیسن چاہے آئے جسو اکنے گا یاب تواں کے خبر گھنن کے کونوں تھی جے کرے تواں واقعہ تن سجا آئے ہو کہ نیاری سا نکا کرن چاہے ہو تھا پکو تواں جو اراد آتا بک شادی کرنی آئے تا سنت چاہے حدیث چاہتی دوے اللہ جنبی جو فرمانا حق دفعو اور چھکری کے طوال سیزم ہو تھا جسو اسلام کے روظیم دیتا حق دفعیق نے صاحبی کے پان فرمائیوں تو انساری نمہ شادی کریم پہ ہو ونی نسیہ چھوٹ انساری چھکرن جا کھنے میں اے بھونڈوار مطا سبانے نکاتی ونے وہ گزارو نتیے نبھا نتیے طلاق پہی نوبت پہ چی ونے پہلی ونی نسیہ آسان اتی عمل کو نکل آئے ہوں سنجوری بازارے میں اور تو پھنے دیوہ تک پھنے دیوہ تک بے پردار اتی عمل کرن کو ہنی داسو غیرت جاگی بھونڈی حالانکہ سنت تار اللہ جنبی نے حکمات اکنک کہتی ہو حدیث ہوئے یہ حدیث مدائے تو صاحب آئے صاحب ہی نے پاہ نکاح جو پیغام مکلیو پر عورت کے چاچے آئیں آؤ تو وہاں کے ہی کتف ہو سن جایا ہے تو چھو تو مجھے پیاری پیغم مجھے فرمان مبارک عورت جواب چھاڑی اَسْسُنَنَا الْقُبْرَى بَيَقِ سَيْسَلَا سَعْدِسَا تَوَيْتِ اِنْ قَانِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ سَلَمْ اَمَرَا قَحْ اَنْ تَنْزُرَ فَانْزُرُ وَإِلَّا اِنِّي اَنْ شُدُكُ جے کرے تو کہ اللہ جے نبی حکم مجھے پیارے پیغم مجھے فرمان آئے حدیث آئے تکو مکھ اسی سنگیت ہو پر دیکھنے اللہ جے نبی دی حدیث کونے آؤ تو کہ قسم نیاں تھی مکھے اسر جی کوشش نکھ جائے یا پیارے پیغم مجھے انہیں دور جیو نیاں نوارتو ایک نوارو عزیبہ کو آئے ابن احبان جے اندر مسلط عباد جے اندر آئے عورت جو پر دپائے رو دوستو توانج الائے توانج الائے انہیں دور جو عورتو اللہ جے نبی دی پیروی کیا کرو ایک نوارو صحابی آئے نالو تس جلائے بھی رضی اللہ آئے صحابی رنگ جو اتنے خوبصورت کونو صنو کونو یاد رکھی چلیو اسلام جندر چہرے جی خوبصورتی اہمیت تو کونے اہمیت اچھا جی آئے اوان جی عمل جی اوان جی عقید جی اوان جی اخلاص اِنَّ اللَّهَ لَا يَنزُرُ اِلَا صُورِكُم وَإِلَا عَجْسَامِكُم وَلَاكِ يَنزُرُ اِلَا قُلُوبِكُم وَعَمَالِكُم او کبا کال صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم جدیس آئے پانچ سو گناہ فرمائن تھا اللہ تمہاں جے چیرن نا کن تو نیارے تمہاں جے جسمن نا بدن نا کن تو نیارے تمہاں جے دلن نا نیارے تو تمہاں جے عملن نا نیارے تو تمہاں جا عمل کتر آئے اخلاص کتر آئے سجائی کتر آئے ایسا بھی آئے برحب شروع کونو کو فرق کون تو بھئے ابو لعب ابو لعبی بانا جائے شونو شونے وارو دو بنا خوبصورت ہو پر بیو جہنم جنر بیو جہنم جنر چمکے بیو خوبصورت آئے جہنم رصید تھی بیو اسلام جنر اہمیت عقیدہ جی آئے عمل جی آئے چہرے جی کونے بلال ابشی تارے رنگ جو آئے پر اسو اللہ درجہ کرو نصیب پہو پانسو گرہ فرمائیں تھا مہراج پہ بھی ہویا جنت گناہ پہو جنت بھی حلاہ پہو تا آؤ بلال جکت منجو آواد بلال جنت میں حلے کارے رنگ جو آئے کارے رنگ جو بلال بیٹھو مدینہ میں آئے اللہ آج و نبی جنت میں آواز دے دیو پہرن جو یا دین اسلام عمل جیہنم جتا کینہ جیہنم جتا ہے رنگ جی کونے نکی چہرے دیا جلے بھی بھلیا اللہ درسول آؤ شاہدی کرنے چاہیا دو بجی کی تک سفارش کرے پانسو گرہ فرمائیں جلے بیو فلانو انساری انہیں جی نیانی نوجوان آئے مجھے جو نیا پوکھنی ہون انہیں جو نکاہ تو سان کر آئے جلے بھی بروانو تھے ہو انساری جو دروازے تے پہکے ہو دروازوں پڑکائے ہو انساری بہر نکری آئے ہو بابا گئے رہی جی آؤ جلے بھی ویا اللہ دے پیارے پیغمبر جو ساتھی آئے ہیں صحابی آئے ہیں پانسو گرہ جو نیا پوکھنی آئے ہوئے ہیں تو ہاں پہنجی کواری نیانی جو نکاہ موسان کر آئے اللہ دے نبی نے فرمانا حکمہ کی ترس پیر گھر واری سامن شروع کرے وٹا گھر واری سان کر آئے ہیں بٹھی میں گھر اکڑے پاس کمرے میں بھیوں گھر واری کے بٹھی اکڑے پاس باہر اکڑوں مانو آئے ہوئے نالو اتس جلے بیب سجنوں کو نیترو چوہے تو اللہ دے نبی جو صحابی آئے ہیں پانچ سبرن مکلے ہوئے تو پانچ پیجی نیانی ان کے پڑھن آئے عورت خبر چھا جائے کہ نوز باللہ اللہ جی رسول کے ان مانو کان سوائے یوں کو مانو کون ملیوں ورہ ورہ رشتہ آیا دولت مندن جا اسا ان کے پیجی نیانی کون نہیں ان کے نہیں شریف یوں کو سورو بکونے حسرت بکونے چوپری بویاں پر دے جائے گالی امدے پئی وہاں کونی نیانی پتا دہاں کرے تھی اللہ کبر چویتی اتا ردون اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرہ اے امائے بابا چاہتو یا اللہ جی نبی جو حکم کے فکرائے ہو تھا رد گئے ہو تھا ادفعونی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فَإِنَّوْ لَيُّ زَيَّنِی مکہ اللہ جی نبی حوالے کرے شدیو مجھو نبی کدھے مجھو نقصان کون کر دو کدھے مکہ زائع کون کر دو بابا انہیں مارو جی چہرے گا نہ نیار مہندر نہ نیار نیار تو مقلن وارو کی رہا ہے مقلن وارو محبت رسول اللہ صلی اللہ ہی یا محبت اللہ حکم مقلن وارو کی رہا انہیں کھے نیار انہیں مارو گندر نیار اللہ حکم پتہ بھی تھی اَلَمْ تَصْمَا قَوْلَ اللَّهِ وَمَا كَانَ لَيْ مُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا كَذَ اللَّهُ وَرَسُونَهُ اَمْرًا اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرُتُ مِنْ عَمْرِهِ وَمَنْ يَعْسِ اللَّهُ رَسُونَهُ فَقَدْ ذَلَّ ذَلَاقِ بُبِينَا بابا ام ماتا قرآن کو نے پڑھے ہوا اللہ جو حکمتی والے اللہ جو نبی جو حکمتی والے مومن برد ہو جائے یا مومنہ عورت ہو جائے انہیں جائے اختیار ختم تھی بابا تو جو کوشتیار کونے اما تو جو کوشتیار کونے آنے تمہاں کے پڑھرانوں پردو انہیں نوجوان ساتھ مائٹ مجمور تھی پڑھڑا ہے دنوں مسلم جی حدیثہ نفذ مدینہ جندرالکان خوشحال عورت ونی یہ کہا نیانی اللہ جو نبی جو حکم گئے مجھے تھی ہر عورت چاہتی مجھو گھر وارو خوبصورت ہو جائے سنوڑ ہو جائے کوئی نفس کے گھنٹوہ جائے ہی سنے آئی پیارے طغم پر جو حکم جائے آجو اجسی منیو تھا حدیث وچند جو چھکرائش لیو تھا رد کریش لیو تھا مجھے مولوی مجھے امام یہ کونٹے ہوا ہے اللہ اکبر امام شافر رحمت اللہ علیہ وطل امام صاحب کا فتوہ پچھ آئی امام صاحب فتوہ نہیں فتوہ میں حدیث پیچھ کر آئیں جو نے حدیث پیچھ کر آئیں تنہیں سوال کرنوارے چاہو امام صاحب چاہتویم حدیث پیچھ کر رہو تھا دلیل میں چھونا اذا رویتو ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلم اقل بہی فا اشیدو کم ان اقلی قد زاد اللہ اکبر چھونا جو لو چیز جے بھی آئوں حدیث پیچھ کر رہا اے حدیث مطابق فتوہ نہ دیا انہری اعلان کرے چھڑے جو شافعی چھڑے ہو تھی لو شافعی پگل تھی لو حدیث پیچھ کرے تو ان مطابق فتوہ نہ تو دے یا امام شافعی امام احمد بن امبر چھاہتے ہی ہو من رد حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کو مارو اللہ جنبی جی حکڑی حدیث رد کرے تو فَهُوَ عَلَى شَفَا حَلَقَتِن اُو تباہی ہی کا کھڑ آئے تیجے کنارے تھی بھی چھڑا ونی کیوں دو کھڑے جے اندر جے کنے پیارے پیغنبر دی حکڑی حدیث رد کرے آئے اصلاح محبتی دعویٰ کری ہوں تھا پر کتے ہوں آئے پہلی یاد رکھی شکلو اللہ جی نبی جو حکم بھئی آئے جی اللہ تعالیٰ جو حکم محدثین قرآن فرق کوئی نہیں کہے ہوا صحابہ فرق کوئی نہیں کہے ہوا دلیل یادو قرآن میں اللہ چاہ فرمایو مَنْ يُتِ الْرَسُولَ فَقَدْ عَطَى اللَّهِ جَهْ مَانُوا مُجھے رَسُولِ جِتَاتَ كَي اُنْ يَقِينًا خُدْ اللَّهَ جِتَاتَ كَي فَقَدْ تَحْقِی یقیناً جَهْ مَانُوا مُجھے رَسُولِ جِتَاتَ كَي یقیناً خُدْ اللَّهَ جِتَاتَ كَي الدلیل وری حدیث مجان صحیح و خاری مجان عبداللہ بن مسود رضی اللہ نو ویٹھو آئے تیسے کی عورت حلی آئی وریب اللہ حکمر انہ دور کی عورتن یو کس ہو نالواز امی یعقوب حلی آئی جو بلے کہ عبداللہ موبت ہو آئے تو چویت ہو تو اللہ قرآن میں فرمائے ہوا ہے جَكِ عورتو پہنچے جسمتے نَمْ بُوڑیو کَدْرَائِن تُو نَمْ بُوڑی مَنَا پہنچے جسمتے نقش و نگار تو وہاں نے چھو دو کہ عورتو دیوان سوئی جے ذریعے سرمو پہنچے جسم میں داخل کر دیوان سوئی جے ذریعے طبقہ کَدْرَائِن تیوان جسمتے نقش و نگار کَدْرَائِن تیوان سنتی میں نے کہتا نَمْ بُوڑیو نَمْ بُوڑیو کَدْرَائِن تیو کَدْرَائِن وَارِی کَدْرَائِن وَارِی اے اوئے عورتو جکے پہنچا دھروپ پر تین تیو سنا دیو اے جکے پہنچا نمتے چھدا کنتیو انہتے اللہ لانت کہیا ہے قرآن میں عبداللہ مو سجو قرآن پڑھے وا ہے مو تو گوہ نہیں چوہا جسوار عورتو جو جواب سجا قرآن پڑھے وا تھا یا شہدو کے نظر کوئن آئیا تا چوتا اللہ انہیں رابطن تیو لانت گئیا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ نے فرمائے ہو جیکنے قرآن غور سا پڑھی ہا تو نسی ہا اللہ قرآن میں فرمائے ہوائے وَمَا آتَاكُمْ بَرْرَسُونَ فَخُزُوهُ وَمَا نَحَاكُمْ عَلُفَنْتَهُ وَمَا آتَاكُمْ رَسُونَ فَخُزُوهُ نَحَاكُمْ عَلُفَنْتَهُ جِخَانْ رُكَئِ رُكْنِی بَلِ جنہیں اللہ جنبی چاہیوائے مَنَا قُدْ اللہ جو حکم جے تد چاہیواتا بے ممبر جو فرمائے پہنجی مردی ساں کون ہوگا یہ صحابی جو جواب ہے مَنَا اللہ جنبی کالایوائے اللہ جنبی جے تد حاضر پہنجی ذاتی کالاک اللہ ادھائی دو پان مکے کا اطلب کریں مدینہ آیا مدینہ وارن جو فصل بنو کرو تھی دو کھچی جو فصل وہ چھاکن داوا نر مادی جو ملاب کرائے گا اجی پہ تمہارے چھو دو تا نر جا گل کھنی مادی جو کو بنو دو آئے انہیں تے وجبائن فصل تبا بنو دی دو پان سو گر آیا پان سو گر ان فرمائے ہو جیکنے تمہارے یہ نک کرو آؤ سمجھا دو ٹھیک تھی دو صحابہ چھاک پہ ہو انہیں سال وہے جو کا ملاب تھی دو آئے نر مادی جو وہے گل متھاں پون میں تھا اللہ جی قدرت فصل تمام گھٹ دے فصل تمام گھٹ دے صحابہ حلیہ اللہ کے رسول انہیں سال کھجی جو فصل تمام گھٹ دے ہوا پان فر انتم آلمو بے امر دنیا کو دنیا جو معاملات جنے کے لئے جن جو دین ساتھ تعلق نہ ہے تبیہ دیکھ جانو تھا ہی تجربے جی گانا مشاہبی جی گانا دین ساتھ تعلق نہ ہے اللہ جی نبی جو فرمان یاد رکھو واجب الاتباع ہے جی قدرت کو معاملو چھنے تو اتباع نہ تھو کرے وہ معاملو گمراتی برد نسو پان سو گرہ وٹ آئیں دیکھو معاملو سامو وٹ ہوا صحیح مسلم یدیس اے قدائنو حلا اوے معنو خبردار رہن جے کہ سنت نہ تھا جتھرو گن تھا مذاہ قدائن تھا صحیح بیت اللہ کے گونڈا پیادین گوڑے دے پچھوں اندر پیجاتے گا گنن مکیوبیا مارین سنت تا مذاہ خبردار رہنے را معنو اللہ جی بکڑ میں کہیں بٹائن جی چیز گن تھا حدیث موجود ہے صحیح مسلم یدیس آئی پانوے ٹائن حبر حمرہ سامو وٹ ہوا سنت چاہے یاد رکھی شروع سنت آئے سادی اعتصان کھائیں حدیث پانوے گھنائیں مکت افسوس تیمہ بعض اوقات مولوی جی سندو آیا کھا بے اعتصان چاہیں پیٹھیں اعتصان پہ یہ آتت بنائے ذریعہ ہمیں اشاہ ساسر کھا بے اعتمیں کوپ سادی اعتمیں ہیڈی بڑی داری مولوی کھا بے اعتصان پیئے گئے اللہ جی ربی فرمائے کھا بے اعتصان شیطان کھائیں دوئے پیئے لگا شیطان کھائیں دوئے پیئے لگا کھا بے اعتصان آئے صفائی جی لائے طہارت جی لائے جیک کے ستا کم من سادی اعتصان کرنا آئے جی سو حدیث میں دو واقع پوئے دو بیان کریا پان سو مورا آئے آئے ہکتھ اگئے کے کھا دو پیش کرے گئے پانوے ٹائن بیاجر کے وڈا صحابہ سیبے ٹائم ہکڑو ننڈڈڈو صاحبی بجی وٹھو اللہ اکبر ننڈڈڈو صاحبی بجی وٹھو سو چاہتے ہو وہ ننڈڈڈو جو کو ساتھ دیا چھکرو وہ سجے تھالے میں تھپنو گمائے کہ میں ہتاں گھتی گھڑے ہوتی ہتاں شے کھڑے ہوتے آؤں چندہ ہوتاں ننڈڈڈو بارڑو اسانچے وڈن جا فار بیڑائیں اسانچے وڈن جا فار بیڑائیں رکھو کڑھ کھائی بسو وہ خبر پویت وہاں کے کھائن بکون نہیں دا امانی اتھر مدہ بچوں گھنی بھی دا وہ مولانا حاجی من ملاج اکڑو شہر مقیاد اچھے دو چاہیاں تو مدھایاں بدین جنڈر اکڑو دوستو دو انہیں جو نالو ہو رب بچ دو لند بسکیٹ وکن دو وہ پاند بجے کھنسانے چھو مولی صاحب جو ساتھا رہی ہے ایک شادی دے گیا سچوں واقعوں کوڑا واقعوں کو لے کوڑا واقع اللہ دے پناسی گدھائیں گا ہی کو لے سچوں واقعوں پاند بجائیں گیا شادی دے بھرد پیشکے ہو گئے رب نے چھاکے ہو جو جو جکے پوٹیوں ہوئیوں پلیٹ میں وہ تقریبا پاند بہارے کھائی دو مولی صاحب کے بھو کوئی کن پر ملے مولی صاحب عظیم شاعر فیلم عدی شاعری کن دو تی رب انہیں رلی کھلی کئو ہتھ ہڑو تھاڑے واتھ وڑو موہرے گوٹھ میں چھاڑ جسو دکبندی بھی سن اللہ کیڑو نمانو کے علم ننو کیڑو فرم ننو تکھائن داب آداب ہودائے یہ نیڑو چھو کرواتے پیو گوائے پاند سکران فوراں فرمایا یا غلام سمب اللہ جنہیں کھائن شروع کئی پیری بسم اللہ چھو بسم اللہ چاہیے کھا دو کھائن شروع کر پانسو گرہ فرمائیں تھا جنہیں مارو بسم اللہ کون پرندو آئے تو شیطان گردی بھی دوا کھائن میں اور پہ جو اللہ کیوں گئے ہیں تو تجر بھی آغو گوایا بسم اللہ جی برکت اچھائے بدین میں کوئی صافی دوست ہو گزاری جو کہا اللہ جی مغفرت فرمائے مکہ جی ڈاڑ صاحب دعوت مجی کر بھلے آؤں دعوت ہو گیا بھلے ہلی آئیو آؤں پانگوان آؤں مجھے سامو واقع ہو پیش آئیو کہ بدھل کو نے تیرے دوستہ جی سامو اٹھو لالو گنتو بٹھاں مجھا انگال بدھ جتنیوں مانیوں کھائیں بھلے کھا پر مجھے سامو پیری چوہ ودے صرف بسم اللہ وہ تجھے بھر گیا انہیں بسم اللہ جی مانی کھائیں شروع کہیں آؤں سمجھا دو بب بس کھا دی ہودائیں کھا دی ہودائیں بلکہ پوئی دعزاب آنے پیٹ بھر گیو جگہ ہی پھولیں بسم اللہ دی برکت شیطان بھلی بھی دعا شامل کون دی دو شیطان شامل کون دی دو جن جی پھول دعا بسم اللہ میں ایلی اللہ عطاقت رکھیا پانسو گرا فرمائیں تھا رات جو جبا سمجھ مال پہ جے دروازے جو کنڈھی جو بسم اللہ چاہیے کنڈھی دی دروازوں بند کھئے ہو شیطان بند تھیر دروازوں کھولے کھول سکر ہو تو جنر کا بھلی بزدر سجوری ملنوٹ بھی چھوئی محبنوٹ فلانے کے جنر لگی ہو فلانے کے جنر لگی ہو جنر کڈھرائی تمام ملن دی لہت آکرائی شکی ڈاکٹر نے کہا مت ہے انہوں جو فی ہوا نہیں ڈاکٹر نے کہا مت ہے کیوں سائیں سائیں تو پر وزٹ ٹھے ہزار روپیہ وہ ہزار روپیہ پیدا ڈاکٹر صاحب فی وٹے پھر جی وزٹ ٹھے ہزار روپیہ دنڈا تو وہاں تھوڑا رائش جا جنر جنر جی طاقت ایہا ہے جو بسم اللہ صاحب چاہیے بند تک کہل دروازوں کھولے نہ تو سکے دیکھا تو دیکھ شرم لبکات جی میں ایہا طاقت کھولے جو کو بسم اللہ چاہیے بد کر انہوں کھا تو دیکھا دو جی سم من وہاں بسم اللہ چاہیے چرو کر کھا دو کل بی یمین ساجیت سے سان کھاؤ اللہ جنرے بھی فرمایے کھا بی ایسان کونے کھائی رو وَمِمَّا يَلِيكَ جو کو کھا دو تجھے ساموہ بیجے سامو جو کو کھا دو پہلا انہوں میں اتنا بجھے پوری پلٹ مطلق ہم آئے جی کو کھا دو تجھے ساموہ یہ عذاب ان اللہ جنرے ساموہ سے کھا رہا جی کا حدیث کو دائم پہ پان ویٹھائیں جی کو ہمرا ساموہ پہ جو آ تو انہوں کھا بی اتزاں کھا دو پہ کھا بی اتزاں کھا دہی پہ پانچ سو مرد فرمایے اللہ جا بانا ساجی اتزاں کھا انہوں کور بگا لائے اے مذاک بگے آئی اللہ جنرے نبی جو کم کے چھکرائے تھے کور بگا لائے جیسے ہی مجھو سجوت ٹھیک ہو گونے سجوت مجھو ٹھیک ہو گونے حالانکت ٹھیک ہو اس اللہ جنرے رسول ساں کور گا لائے تو پانچ سو مرد فرمایے جیکنے صحیح لائے تھا اللہ جنرے ٹھیک کرے کرے پر جیکنے صحیح آئے تب کو جیئے تو چوی تو تیر یہ ٹھیک ہوئے تھا صحابہ چونتا اللہ جنرے بھی جو چون انہیں جو ہتھ اتے جوتے سکی ہوئے ہو وری کھنی کون سجی مسلم شریف جی حقیصہ کا معمولی کتاب جی بنا مسلم شریف جی کابلات فالج دیو ادھرنگ وری کھنی نہ سجی جیکو مانو پیارے پیغمبر دی سنتہ مذاب کرے تو انہیں کے جنرے بھردے اللہ جو عذاب کرتی ہی نہ پھولے پیغمبر جی کا سنت معمولی کونے یاد رکھو کا سنت ننڈی کونے ہر سنت عزیبہ کرے کرے مولیوی جو نانکے کے صحیحی تا ننڈی سنت ہوئے پیارے پیغمبر جی کا سنت ننڈی کونے نیت ہو جائے اللہ جو نبی جو سنت آئے رب مقاراوی تھی وجہ اللہ جو قسم کرنی جوا تو اللہ تو کی جنت عطا کرتے قادر آئے جسو پانچ سنگونے جو فرمان آئے سنت آئے ترستے تاں تکلیف آری شہ کے دور کرے رستے تاں تکلیف آری شہ کے دور کرے کندوں آئے پتھر آئے شیشوں آئے لوگی کا کمی پڑھل آئے پڑھے کرے کہ انسان کے تکلیف نہیں سکے اللہ بھی مخلوق انہیں کے تکلیف پہچی سکے یہ کنہوں مانو ویلے پر رستو اٹھی صحیح بخار یہ روایت آئے لٹھائیں تو کندھا نے اٹاری اپنی رستے دے پہیا یعنی کہ خیال آئے تکلیف آئے کھنی ہکڑے پاسے کھائیں پانچ سکرہ فرمائیں تھا اللہ انہیں جے نیک مل جو قدر کہو اے انہیں کی جنت آفا کرے رہے تو ہو یا تکلیب فی الجنت مون مانو کہ جنت میں گم دے دھر میں کندھا نے اٹاری اٹاری تاں سنت کہہ کدے معمولی نہ سمجھو یاد رکھی چاہیے جسے ہکڑوں مانو پانچ سکرہ فرمائیں تھا بے مسلمان بھاسا ملڈ پہ ہوئے کہ بے مسلمان بھاسا محبت رکھو بنیاد ہو جے اللہ کر اللہ کرن محبت لی ہی نفتوائے محبت بنا کھلا قاتلہ بنیے کیوں ترستے پہ اللہ تعالی ملائک کے مکلیو ملائک آئے انسانی صورت لے ملائک پنی صورت مٹائے سگن تھا یاد رکھو ملائکن کا اللہ تعاقہ نے لیا صورت مٹائے سگن تھا جبرائیل علیہ السلام انسانی صورت میں ہی دوں خاص طورتے ہکڑوں صحابی تہیا قلبی رضی اللہ عنہ انہی صورت میں اللہ ملائک کے مکلیو رستے دے پی رہے ہو ہی ونے پہ ہو اچھی ملاقات کہیں تکہ ناپے ہوئے نہیں تکہ ناپے ہوئے نہیں تکہ ناپے ہوئے نہیں چھوپے ہوئے نہیں کو دنیاوی مفاد دنیاوی کمکار اللہ حق قرر اللہ حق قرر وہ جی انسان محبت آئے اللہ جی کرے ملڑ و جا پیو ترے ملائکن کا لابد خوشکبری توکے ہو جی آؤں انسان کونے آؤں آؤں ملائکن اللہ تعالیٰ بکے مکلیو آئے اللہ تو سام محبت کریں جی کرے دونسلمان بہا سام محبت کریں تو اللہ حق قرر اللہ تو سام محبت کریں وئی سوچو کلو سواب پیارے پیمون بردی ہر سنت تے عمل کرنے میں سواب ہی سواب ایسا پیو رہی دو حالا اپنی عورت وجہ پیرستو وچھی اجی پان ودا مسلمان چورین وارا ظالب اللہ حجی بخلوق تے ظلم کتائیں آؤں چاہتے ہونا کہیں جسو بدین جی شہر میں ویجارا گدہ حدر پیا مانو ایرا شرارتی مدائیں دھکڑ دائیں کہ گادی ہے کیونکے حدر دائیں بینا دپے خوف جے گدہ اللہ حجی بخلوق اللہ حجی خلق اللہ اللہ حجی نبی شاہ فرماؤ ارحم من فی الارض ارحم من فی السوا جکہ دردی تے رہن کار تیرے تے توں رہن کر جکو آسمان میں تو تے رہن کار پسان چھاکتا ہے نڈڑا پاڈڑا کترا دفعہ بھون گالو جو رد کرو انام بیچاروں پیدا تھے ہوا ہے انہ کے بیٹریڈی کھڑیں وکنی چھلیں دائیں بیٹریڈی کھڑیں وکنی چھلیں دائیں اے پوچھا تھی دو آئے موپن یہ اکھی نسانے ٹھو منڈڑا بیچارہ داؤں پیا کر لائیں ہکڑی کے ہمراہ کھاں پچھے کازیابا جی موری تے یہ تو چھوکر وکنی جو پان تو کور گل آئیوں برسا جی کے مانو آتے ہیں جو صاحب ہی انکرے وکن دائیں بفائی تھا ہکڑو تو کھیر بچی پاؤں دو کھیر بچی پاؤں دو ما جو اے کیوں ہی ظالم ان کے باکرے گوشت میں لائیں پچھتے ہیں گدھائیں یہ ویچارہ ننڈڑا جی کے پان دائیں چند دنیا میں داؤں کرے ویچارہ مری گدھائیں اے ما رات جو رڑی ہو کر دیا ظالم تنجھ حالت چھاتی نہیں بے گدھائیں چھاتی جو حالت ہی دو تو اللہ جی مخلوق ہے ایدائی ہوا تو ماں کے ایدائی ہوا خوش رہ دے تینجھے کرے یہ واپ باری گلو کرے ذلت میں ہوتا ہے یہ مانو آتا واپ باری گلو کرے سورن میں ہوتا ہے نوٹ کا جو توان چھو ظلم کن تھا اللہ جی مخلوق سا پان سکرہ سفر میں تیزتہ ہکڑے سا بھی چاہ کرے ہو ہکڑے پکی جا بچا کھڑی بڑتا آؤں چند ہویاں پان تو کی طرح کی ظلم کیا ہے آجے پان چٹو آئے ہو نسل ہی ختم تھی ہو نجڑا بچا کھڑی ماں کھان چھلے چند پیسن جہندر ٹکر جہندر وہاں ماں بچار جارے آکھرے میں ایدی ہوندی اور کہ جھٹ کو لگنے ہو دو یا نا مخبت آئے ہو ماں تا آئے نہ بچاری تو نجڑا بچا کھڑی لگا آجے نسل ہی ختم ہا چٹو آئے نہیں کھڑے پار وقت انڈیا میں سو کے طرح آئے یہ صاحب بچا بکھڑی آئے اللہ اکبر کھڑی آئے ہو ماں بچاری متان لا مارا پہلے ماں تو ماں ہے لہ جانور جی ہو جے پکھی جی ہو جے انسان جی ہو جے متان لا مارا پہلے اللہ اکبر آؤں چند ہو آیاں مجھے پیارے پیغمبر محمد رسول کا ساتھ ان ماں جو درد میں سو سکے ہو مانو ایڑے پیغمبر تھا قربان قربان مجھے ان پیغمبر تھا جہ ان پکھی ان ماں جو درد میں سو سکے ہو مجھے پیارے پیغمبر پار پہ من فجہ آدہی بے ولدہ کہے جو ماں کے ہی دائے ہو آئے بچے رجے کرے کہے بچا کہائیں سمجھی گا درنجا بچا کے کہائیں صاحبی جو دی مو کہائیں پاک ردو ولدہ آئے لے متان رکھیا بچا جتا تو بچا کہائیں متان رکھیا یہ مجھے پیاروں پیغمبر ماں جو درد کے محسوس کے آئے ہیں تو نجرا پادرا ماں کا چھدے نکنی دو ماں جو بردو آتو سانگڑے وہ دعو کرے تھے اسی کترا ظالمی مکہ بدایو کترا واقعا توائیں لٹھا سانگڑزلے میں خصوصا بچاریو ڈھگیو اے ڈاچیو انہیں جب پیر کپیا گیا ہے یہ مسلمان ہے مسلمان جی بھوہا ہے سانجھے درد مکہ بدایو براہ ڈاچی آئے ڈھگی آئے چھا انہیں ویچاری کے خبر آئے تحیب بنی مجھے مالک جی کولے آو بھیل پہی کرے ہوں چھا ڈھگی کے خبر پہنگ دی ڈاچی کے خبر پہنگ دی اے ڈاپ مرس آئیں تو نجھے دھنی سامنی بڑھنے نا وہ جانور ویچاروں گوگدان انہیں جو ویچاری ڈاچی جو جنہیں پیر کپیو دہو جنہیں ویچاری پیلیں چھا انہیں جو انجام تھی چھا حالت تھی انہیں جو انہیں جکرے سچی توبان اتاکر بچھرا تھی مردہ زلیل تھی مردائی جکرے سچی توبان اتاکر مجھے پیارے پیغمبر انہیں جا حقب اتایا اللہ حکم ویچن کا مدینہ جی گھٹی وٹھی جکرے گھڑہ تے نظر پر جکرے پانکیر چندائیو بینا وہ جانورہ جہیں تھے پیغمبرن سواری کیا قرآن کھولے دیس پیغمبرن سواری کیا گھڑہ تے نظر پئی کیا انہیں جے موتیں دنبھنی نوہا پانکاور میں چیئے جلال میں چیئے اللہ جب مقلوق ارمی چاہیے پانک فرمیدان لاناللہ نظیم صلاحو جہنے دے موتیں دنبھنی نوہا اللہ جنتے لانت ہو جے نمبر چاکر نوہی گھڑہ ہے جب مہت یہ کہ پانک حکیر جانور سمجھتا ہے جو ایو ویچار کم مجھے دور جانور شاید کو بھی جانور کمی دو جوکو تھرمے ونیدسو کرے کرے جاب جس سند ہوئے سفر میں مجھا خیرم لڑکچی بھی دائیں ویچار آمی دا پیائیں انہوں تے منا دوالا وڑا کین پانی جا بھرے لو دائیں پر ایڈی ویچاری ہی مقلوق جکا فرمان بردارا ہے ویچار کو کندہٹ کرے کیوں گی بھی وہ یہاں لٹھے جو سٹھکو اللہ وہ جارہو انے کو کندہ ایٹھ کر بینی پاسن پانی جا ورہا ورہا کین لٹھ کرنے کو کہے خدا جو خوف دکھر یہ دوجہ بتا رکھی تو کہلت کیوں ہوئی خبر ملے خبر ملے تو کہ اللہ جی مخلوق مجھے پیارے پیغمبر انہوں جو احساس کر ہوا ہکڑے نہیں گھر کا باہر لکھتائیں مسلم دائمدی حدیث مسلم نبی جا سامو لنگیا سبو جو ٹائمہ سبو جو ٹائمہ قریبا نبو لہجو تمہیں سمجھو یہ سندگو اٹھ بیٹھ ہوا اٹھ کے بعد دو ہوئے آنے سب وری جنہے شام جو موٹیا اٹھ ہوتے بیٹھ ہوا سامو انہ چاروں نکھا دو کاب شہن تری پان فی اتقو اللہ فی حاد البہائم اللہ جبانو یہ جانور جے معاملے میں اللہ کھانٹی جو اللہ کھانٹی جو جانور جے معاملے میں سبو کھا بیٹھ ہوا کھا سامو کھائن جناب کھونے پیہ جناب کھونے دنیا میں اڑو کو انسان آئے تو وہ کھانٹو کری مارکس دی وہ کھانٹو کری ڈاروین دی وہ کھانٹو کری انجل سدی وہ کھانٹو کری آئینس ٹائن دی مکہین پوری دنیا جدر ہکڑو انسان دیکھا مجھے پیارے پیغمبر جیڑو جے جانور جہر کا بہت آیا جن آئے کھڑو پیغمبر اے روک انسان آئے جے یہ سب حکم دایا ہو جن ہکڑو امانوں کو کہنے کھارو دنیا جندر اللہ اکبر اسی عظیم پیغمبر جا دوستو امت دی آئی محبت یقیناً مسلماناً کی آئے اور انکار کن تھو کرے ہاں الحمدللہ آئے پر دوستو محبت جو ثبوت آئے اللہ جن نبی دی پیرے صندر اتبا صندر فرمان اچیوے نے وہ مقابلے میں گیرد ہو جائے ان جی گا لکھے چھلے کیا مدلی اللہ تمہاں کہا یوئی کچھ دو مجھے نبی جی تمہاں پیرنی کیا کن اللہ تعالیٰ کہاں دعا ہے جکی کو جمع بیان کے ہو اللہ مکھے اے تمہاں سبنی کے عمل کرنی توفی کتاب فرمائے